لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو گریٹ سائنس اکیڈمی دس اس عبدالکدیر مالک ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری فسٹیئر کی متمیٹکس کے اوپر لیکچر سری جاری ہے اور ہم بات کر رہی ہیں چپٹر نمبر فورچین کے اوپر اور آج ہم ایکسرسائز فورٹین کوائنٹ ون کا قیسچن نمبر سیونٹین سے لے کر قیسچن نمبر ٹوانٹی تک ایکس لیکچر میں قیسچنز کو ڈیسکرس کریں گے اور یہ ہمارا اس ایکسرسائز کے اوپر لاسٹ لیکچرز ہوگا دوسرے ہمارے پاس قیسچن نمبر سیونٹین ہے سائن سیون ایکس مائنس سائن ایکس از ایکس 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 سائن ایکس ایکس سائن ایکس مائنس سائن ایکس از ایکول ٹو سائن 3 ایکس اس کو اٹھاک ادھر لے آئیں تو اس نے سیا ہے کہ میرے پاس سائن سیون ایکس مائنس یہ جب ادھر آئے گا تو مائنس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سائن ایکس اینڈیس مائنس سائن 3 ایکس از ایکول ٹو زیرو اب ہم یہاں بھی دیکھیں یہ ہم پرادکٹ سم سے یا سپٹیکشن سے پرادکٹ کی جانب جائیں گے تو اس کے لئے ہم فارمولا یوز کریں گے سائن پی مائنس سائن کیو اس ایکول ٹو ٹو ٹائم کاز پی پلس کیو بائی ٹو انٹو سائن پی مائنس کیو بائی ٹو پہلے دو کی اوپر ہم اس ریزلٹ کو اپلاہ کریں گے تو سنجھے یہاں بھی جو پی ہوگا وہ میرے پاس سیون ایکس ہوگا اور جو کیو ہوگا وہ جسٹ ایکس ہوگا تو اس کے کارڈنگ میرے پاس ہے کہ جی ٹو کاز ٹو کاز ٹو کاز سیون ایکس پلس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو انڈ سائن سیون ایکس مائنس سیون ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو انڈ مائنس سائن ٹری ایکس ایکول ٹو یہ ریزلٹ آ جائے گے تو اس نے کیا جائے گے میرے پاس ٹو کاز انڈ کیابیےڈ بائی ٹو کاز ٹو کاز سائن 3x مائنس سائن 3x is equal to 0 اس میں سے سائن 3x کو کامل لے لیں انٹو 2 کاز 4x مائنس 1 is equal to 0 لگے لگے ان کو 0 کے برابر رکھلیں سائن 3x is equal to 0 and 2 کاز 4x مائنس 1 is equal to 0 یہ آجائے گے میرے پاس تو یہاں سے سائنس جو میرے پاس ان کا ریفرنس اینگل آئے گا وہ سائن جو ہے وہ 0 پہ ہمیں value کیا دیتا ہے پائی پہ بھی value 0 دیتا ہے اور 0 پہ بھی 0 value دیتا ہے ہم یہاں پہ پائی کو لیں گے تو اس میں دونوں value دا جائیں گے so ریفرنس اینگل ریفرنس اینگل آف اینگل آف 3x تو یہ میرے پاس equal ہوگا جی جسٹ پائی کے تو یہ کیونکہ above the x axis ہوتا ہے جب x is equal to 0 یعنی کہ above the x axis تو اس نے اس کیا ہے کہ quadrant number 2 and quadrant number 1 quadrant number 1 تو جب ہم second quadrant میں آتے ہیں تو ہم پائی میں سے اس ریفرنس اینگل کو مائنس کر دیتے ہیں تو آنسر میں ہمیں 0 مل جاتے ہیں جب ہم first quadrant میں آتے ہیں تو 0 میں وہ ریفرنس اینگل add کر دیتے ہیں تو اس میں value مل جاتی ہے جسٹ پائی تو value of جو x ہے اس میں اس میرے پاس آ جائے گا value of 3x کیونکہ ابھی ہم 3x کی value نکالیں گے جو کہ 0 and پائی آئے گے اگر ہم general value کی بات کریں general value of 3x تو اس میں میرے پاس آئے گا جی 0 میں آپ اس کا period add کر دیں تو sign کا period ہوتا ہے جی 2 پائی لیکن یہاں میں ہم جنرل ہی بات کرنے ہیں تو یہ آئے گا جی میرے پاس 2 and pi and pi plus 2 and pi جب بھی آپ general solution نکال رہے ہوتے تو اس میں اس کا period جو ہوتا ہے general period وہ add کر دیتے ہو تو جو value general value of x آئے گی وہ کیا آ جائے گی x is equal to اس 3 کو divide کروا دیں so 2 over 3 and pi and pi over 3 plus 2 over 3 and pi so یہ میرے پاس آ جائے گا چیک ہے جی تو اس کی یہ general value of x آئے گی آگے ہم last پہ جائے گی اس کا solution بتا دیں گی اب ہم اس کو start out کرتا ہے تو یہ آئے گا جی میرے پاس 2 cause 2 cause 4x is equal to 1 آ جائے گا so cause 4x is equal to 1 by 2 آ جائے گا so reference angle میرے پاس آ جائے گا جی reference angle بلکہ reference angle of جو 4x ہے وہ میرے پاس آئے گا جی کیونکہ جو cause ہے وہ ہمیں 60 پہ value 1 by 2 دیتا ہے یعنی کہ پائے بائے 3 پہ تو اس کی آگے ہی میرے پاس پائے بائے 3 اب یہاں میں positive sign ہے تو cause جو ہے وہ کس کس قارڈن میں positive ہوتا ہے یہ ایک first قارڈن میں اور ایک fourth قارڈن میں positive ہوتا ہے تو اس کی آگے گی میرے پاس قارڈن number 1 and قارڈن number 4 جب ہم first قارڈن میں ہوتے ہیں تو 0 میں reference angle add کر دیتے ہیں تو اس کی ہمیں value مل گی پائے بائے 3 جب ہم fourth قارڈن میں ہوتے ہیں 2 پائے میں سے reference angle کو minus کر دیتے ہیں تو اس طرح LCM take کریں 6 پائے minus پائے over 3 so answer become 5 پائے by 3 یہ جو value آئی ہے ابھی value of یہ ہمارے پاس ہے یہ جو value of 4x that are equal to پائے over 3 and 5 پائے by 3 یہ آگے دی تو اگر میں general value کی بات کروں general value of 4x تو اس طرح میرے پاس اس کا جو cause کا period وہ 2 پائے ہے تو یہاں پہ آجائے کہ 2 n پائے کیونکہ generally بات کر رہے ہیں and 5 pi by 3 plus 2 n pi تو ہمیں چاہیے value of x 4 کو divide کر واہ دیں تو پائے 2 یہ آجائے گا جی میرے پاس تو اس طرح جو میرے پاس اس کا solution set ہے وہ آجائے گا جی solution set سب سے پہلے ہمارے پاس جو value آئے گی وہ سٹرینس آئے گی جی 2 over 3 and pi union pi over 3 plus 2 and pi over 3 union اب last value جو دو values آئیں گے pi over 12 plus n pi by 2 union 5 pi by 12 and plus n pi by 2 so this is our answer question number 17 آپ ایک دفعہ پورے white board کا سکھیں جو یہ سٹرینس ہمارے پاس question number 18 ہے sine x plus sine 3 x plus sine 5 x is equal to zero تو سٹرینس solution میں 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 کیا کیا جی اس کو rearrange کر لیا اور اب ہم یہاں پہ یہ جو result ہے apply کریں گے جو ہمارے پاس sin 2 into sine sorry into cos p minus cube by 2 یہ result ہوتا ہے تو یہاں ہم apply کریں گے تو اس کیا ہے کہ میرے پاس 2 sine 5 x plus x divided by 2 into sine sorry cos 5 x minus x divided by 2 plus sine 3 x is equal to zero یہاں گے میرے پاس تو اس پہ گے میرے پاس 2 sine 6 x over 2 and cos 4 x over 2 plus sine 3 x is equal to 0 2 sine 2 3 x are and 2 2 x 4 یہ گے میرے پاس 3 x cos 2 x plus sine 3 x is equal to 0 0 sin 0 پہ 5 value دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے مل جائے گا جی پائیس کا reference angle کیونکہ یہ ہمارے پاس آتا ہے above the x axis جب x is equal to ویلیو آف 3x وہ سنس ہمیں مل جائے گی جی پائی اینڈ 0 اور اگر ہم اس کی جنرل ویلیو کی بات کریں تو سنس جنرل ویلیو آف جنرل ویلیو آف 3x وہ سنس ہمیں مل جائے گی جی آپ نے جس اس میں سے اس کا جو پیریڈ ہے وہ ایڈ کر دینا ہوتا ہے تو پائی پلیس 2 اینڈ پائی اینڈ 0 میں جب ایڈ کریں گے تو 0 پلیس 2 اینڈ پائی تو 2 اینڈ پائی ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو جنرل ویلیو آف x جو ہے وہ کیا آ جائے گی 3 کو ڈیوائیڈ کروا so پائی اوبر 3 پلیس 2 اوبر 3 اینڈ پائی and 2 اوبر 3 اینڈ پائی this is the value of x ٹھیک ہے اب آپ سنس اس کو سالڈ کرو تو یہ آئے گا جی 2 cas 2x is equal to minus 1 so cas 2x is equal to minus 1 by 2 so reference angle جو ہے وہ strength مجھے میر جائے گا جی reference angle of 2x is equal to pi by 3 یعنی کہ یہ 60 پہ ہمیں value کیا دیتا ہے جی 1 by 2 1 by 2 cause دیتا ہے تو negative sign represent کر رہا ہے کہ جو cause ہے وہ negative کس quadrant میں ہوتا ہے ایک second میں اور ایک third quadrant کے اندر کیا آتا ہے جی یہ negative ہوتا ہے تو quadrant number 2 and quadrant number 3 آ جائے جب ہم second quadrant میں ہوتے ہیں تو اس strength pi میں reference angle کو minus کر دیتے ہیں تو LC ہم take کریں 3 pi minus pi over 3 so answer become 2 pi by 3 یہ آ گئے جب ہم third quadrant میں ہوتے ہیں تو ہم pi میں reference angle کو add کر دیتے ہیں تو اس نے یہ آ گئے کہ جی 3 pi plus pi divided by 3 تو answer become 4 pi by 3 یہ آ گئے تو اس نے یہ جو value آئی ہیں یہ بھی value آئی ہیں مارے پاس 2x کی جو کہ ہیں جی مارے پاس 2 pi over 3 and 4 pi by 3 تو journal value of journal value of 2x کیا ہوگا جی 2 pi over 3 plus cos یہ ہیں 2n pi and 4 pi by 3 so plus 2n pi یہ آ گئے جی مارے پاس so journal value of journal value of x یہ میرے پاس آیا جی 2 کو divide کر رہا تھا یہ آم اس سے divide کرنا 2 2 سے cancer so pi by 3 آ گیا اور یہاں پہ divide کر رہا تو 2 2 سے cancel just n pi تو اس نے یہاں پہ بھی میرے پاس 2 pi over 3 آ جائے گا جب میں 2 کو یہاں پہ divide کروں گا اور plus n pi so یہ میرے پاس journal value of x آ گئی اب اس کو میں solution set میں لکھوں گا تو میرے پاس اس کا answer آ جائے گا تو اس نے solution set جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا 2 over 3 n pi union pi over 3 plus 2 over 3 n pi union pi by 3 plus n pi union 2 pi by 3 plus n pi تو یہ ہمارے پاس trans اس کا answer آ جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس trans question number 18 اب ایک دفعہ پورے وائٹ بور کا ساتھ یہ trans ہمارے پاس question number 19 ہے sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta is equal to 0 تو اس کا solution set find out کرنا ہے تو میں solution یہاں سے start کرنا ہوں تو rearrange اس کو sin 7 theta and plus sin 3 theta اس کو لکھ لیں اور ان دونوں کو combine کر کے لیے sin 5 theta plus sin 3 theta is equal to 0 ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر apply کریں گے جی اس result کو کہ sin p plus sin q جو ہے یہ ہمارے پاس equal ہو تھا جی 2 time 2 time sin p plus q by 2 into cos p minus q by 2 تو پہلے 2 پہ ہم لگائیں گے پھر next 2 پہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آئے کہ 2 time sin 7 theta plus theta divided by 2 and cos 7 theta minus theta by 2 اب درمیان میں plus کا sin آئے گا تو again ان دونوں کو apply کروں گا تو 2 time sin 5 theta plus theta by 2 into cos 5 theta 5 theta minus 3 theta by 2 is equal to 0 یہ ہمارے پاس so 2 time sin 8 theta by 2 cos 6 theta by 2 and plus 2 sin 8 theta by 2 and cos 2 theta by 2 is equal to 0 یہ آگے جی so 2 4s are 2 3s are 2 4s are 8 and 2 2 سے cancel ہوت ہوا یہ آگے جی 2 times sin 4 theta 4 theta 3 3 3s plus theta by 2 and cos 3 theta minus theta by 2 is equal to 0 4 2 2 2s 4 4s 4 4s and cos 4 theta by 2 and cos 2 theta by 2 is equal to 0 so میرے پاس یہ آگے جی 4 sin 4 sin 4 theta cause of 2 theta and cos theta is equal to 0 تو ان کو لگ لگ equal to 0 رکھنا ہے 4 does not equal to 0 یہ تو میں پتہ ہے پھر ہمارے پاس sin 4 theta is equal to 0 ہوگا and cos 2 theta is equal to 0 and cos theta is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس یہاں سے 3 values آئیں گی ٹھیک ہے تو اگر سنوے سے ہم sin سے start کریں تو باری باری ان کی values کو دیکھیں تو دیکھتے نہیں کیا ہمیں values ملتی ہیں تو sin 4 theta is equal to 0 so reference angle ریفرنس angle of angle of 4 theta پائی تو یہ above the x axis ہے تو اس میں سے ہمارے پاس جو quadrant آئیں گے جی وو quadrant 1 and quadrant number 2 آئیں گے تو first quadrant میں ہوں گے تو 0 میں ہم reference angle کو add کرتے ہمیں پائی مل جاتا ہے اسی طرح second quadrant میں ہوں تو پائی میں سے ہم reference angle کو minus کرتے تو 0 آ جاتا تو value of 4 theta ہمارے پاس آ جاتا جی value of 4 theta is equal to pi and 0 یہ دو values آ جائیں گے ٹھیک ہوگے جی اب ہم کیا کرتے ہیں جی general values اس کی نکالتے general value of 4 theta that are equal to pi plus 2 and pi and 0 میں add 2 پاس آ جائے گا pi by 4 plus is divide so n pi by 2 آ جائے and یہاں پہ n pi by 2 جب 4 ان سے divide کیا جائے گا اس term کے ساتھ بھی divide کریں گے تو یہ values مل جائے گی تو اب ہم نکالتے جی values جو ہیں وہ ہمارے پاس نکالتے جی cause 2 theta کے مل جائے گا reference angle of angle of 2 theta it should be equal to pi by 2 cause 90 پہ ہمیں value 0 دیتا ہے اور یہ right the equal to 0 آ جائے تو یہ right the y axis ہوتا ہے جو plane half plane آپ کے پاس آتے تو یہ quadrant number آپ کے پاس 1 آئے گا and quadrant number 4 آئے گا 1 میں ہوں 0 میں ہم reference angle کو add کر تو ہمیں value مل جاتی ہے pi by 2 اور fourth quadrant میں ہوں 2 pi سے reference angle کو minus کر دیں so lcm take 4 pi minus pi over 2 answer become 3 pi by 2 یہ آج جگی value of 2 theta جو ہے value of 2 theta is equal to pi by 2 and and 3 pi by 2 so value of general value of general value of 2 theta it's become pi by 2 plus 2 and pi and 3 pi by 2 plus 2 and pi یہ value میر جائے مجھے چاہیے value theta کی تو 2 سے divide کر دیں so general value of theta تو اس سے divide کریں گا تو pi by 4 is divide 2 2 سے cancel it just n pi and is divide kia so 3 pi by 4 pi by 4 plus n pi by 2 union next n pi by 4 plus n pi union پلس کارس 3 تھیٹا پلس کارس 5 تھیٹا پلس کارس 7 تھیٹا is equal to zero تو ہم نے اس کا solution در سیٹ ہے وہ find root کرنا ہے تو سب سے پہلے اس نے اس نے سم کیا کرتا ہے جی اس کو rearrange کر لیتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں جی کارس 7 تھیٹا اور اس کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں جی پلس کارس آف تھیٹا and پلس کارس 5 تھیٹا پلس کارس 3 تھیٹا is equal to zero اب اس کے اوپر ہم اس result کو apply کریں گے کارس پی پلس کارس کیو یہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے 2 کارس پی پلس کیو بائی 2 into کارس پی مائنس کیو بائی 2 یہ آج ہے کہ جی میرے پاس پہلے ہم دو پہ apply کریں گے پھر دو پہ یہ result apply کریں گے تو یہ آج ہے کہ جی میرے پاس 2 کارس 7 تھیٹا پلس تھیٹا بائی 2 and کارس 7 تھیٹا مائنس تھیٹا بائی 2 and plus 2 time کارس 5 تھیٹا پلس 3 تھیٹا بائی 2 into کارس 5 تھیٹا مائنس تھیٹا divided بائی 2 is equal to zero یہ آج ہے کہ جی میرے پاس تو اس طرح سے یہ آج ہے جی میرے پاس 2 کارس 8 تھیٹا بائی 2 and کارس 6 تھیٹا بائی 2 plus 2 کارس یہ آج ہے جی میرے پاس 8 تھیٹا بائی 2 and کارس کارس 2 تھیٹا بائی 2 is equal to zero next 2 4s are 8 2 3s are 6 2 4s are 8 and 2 2 secant zero so 2 times cos 4 theta into cos 3 theta less 2 cos 4 theta and cos theta is equal to zero یہ آج ہے جی اس میں سے کامن کیا آرہ جی میرے پاس کامن آرہ جی 2 cos 4 theta اندر بچے جی میرے پاس cos 3 theta plus cos of theta is equal to zero again یہی result apply اس کی اوپر کریں گے تو اس نے یہا ہے کہ cos 4 theta into 2 time cos 3 theta plus theta divided by 2 into cos 3 theta minus theta by 2 is equal to zero تو یہ میرے پاس آگے جی cos 4 theta and چلیں جی 2 2s are 4 اس کو multiplying کروا دیں تو یہ 4 cos 4 theta and cos 4 theta by 2 and cos 2 theta by 2 is equal to zero آگیا تو اس نے کیا آگے جی 4 cos 4 theta cos 2 theta cos of theta is equal to zero تو لگے لگے ان کو zero کے برابر رکھ لیں 4 ہے وہ تو zero کی equal نہیں ہو سکتا so cos 4 theta is equal to zero cos 2 theta is equal to zero and cos theta is equal to zero تو اب ہم ان کی باری باری کیا کریں گے جی values نکالیں گے پھر ہم solution set کی جانب آئیں گے تو stress کیا آگے جی میرے پاس اگر ہم بات کریں پہلے cos 4 theta کی is equal to zero so reference angle جو ہے reference angle angle of 4 theta یہ آگے جی میرے پاس pi by 2 تو کیونکہ یہ right half plane بنتا ہے تو اس طرح سے quadrant number 1 and quadrant number 4 میں آتا ہے تو یہ آگے جی میرے پاس zero میں ہم reference angle کو add کریں گے تو یہ مجھے مل جائے گا جی pi by 2 اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو 2 pi میں سے ہم reference angle کیا کر دیتے ہیں جی 4 pi minus pi divided by 2 answer become 3 pi by 2 یہ آگے جی so value of value of 4 theta is equal to pi by 2 and 3 pi by 2 آگے گے so general value جو ہیں general value of 4 theta کیا آگے جی pi by 2 plus 2 and pi and 3 pi by 2 plus 2 n pi this is general value of 4 theta so اگر ہم بات کریں جی general value of just theta کی دوستویں اس کیا ہوگا جی 4 کو divide کر آگے so 4 2s are 8 and plus اس سے cancel load ہوگا n pi pi by 2 آگے گا اس سے multiplying ہوگا 3 pi by 8 and plus n pi by 2 آگے گا تو یہ ہمیں general value جو ہیں وہ مل گئی theta کی اب ہم نکالتے ہیں یہ value cause 2 theta کے لحاظ سے so reference cause 2 theta is equal to 0 so reference angle تو same reference angle of 2 theta is equal to pi by 2 یہاں کہ جی میرے پانس اب ہم reference کیا کرتے ہیں اس کی یہ بھی right half plane بنتا ہے تو quadrant number 1 and quadrant number 4 میں لائے کرے گا تو first quadrant میں ہوں گے تو 0 میں ہم reference angle کو add کر دیتے ہیں تو answer become pi by 2 and اسی طرح اگر ہم fourth quadrant کی بات کریں تو 2 pi میں سے ہم reference angle کو minus کریں gے lc m lc 4 pi minus pi divided by 2 answer become 3 pi by 2 تو value of value of value of 2 theta یہ میرے پاس آیا گا جی pi by 2 and 3 pi so general value of 2 theta so pi by 2 plus 2 and pi and 3 pi by 2 plus 2 and pi یہ آگے گا میرے پاس تو general value of theta یہ آگے جی میرے پاس pi by اس سے multiplying ہوگا 4 plus n pi and 3 pi by 4 plus n pi so یہ ہمیں general value جو ہے وہ theta کی مل جائے گی اب ہم switch کیا کرتے ہیں جو last value اس کی values نکال لیتے ہیں تو جو last پہ ہے جی cause theta is equal to 0 so reference angle of theta یہ میرے پاس آج جائے pi by 2 پہ اور یہ right half plane ہے quadrant number 1 and quadrant number 4 میں آئے گئی first quadrant میں ہوں گے تو 0 میں ہم ریفرنس angle کو add کرتے ہیں تو یہ آگے pi by 2 اور جب ہم second quadrant میں ہوتے ہیں تو stress pi by 2 میں ریفرنس angle سے minus کرتے ہیں LCM لیں تو یہ میرے پاس answer آرے گی 3 pi by 2 so value of theta وہ stress مجھے مجھے جائیں pi by 2 and 3 pi by 2 pi period ہے وہ add کرتے so pi by 2 plus 2 n pi and 3 pi by 2 plus 2 n pi so یہ ہمیں ساری کی ساری value values مل جائیں گے اب جس اس کو solution set میں لکھ دیں تو ہمارے basis اس کا answer آجائے جی تو فرس ہم یہاں سے start کریں گے تو یہ آجائے جی pi over 8 plus n pi by 2 and solution set union 3 pi by 8 plus n pi by 2 and union next میرے پاس value i ki is یہ value pi by 4 plus n pi union 3 pi by 4 plus n pi union last value is pi by 2 plus 2 n pi union 3 pi by 2 plus 2 n pi so this is our final answer یہ ہمارے پاس student question number 20 اب ایک دفا پورے whiteboard کا سکرین چھوٹ لے لے جی تو dear students i hope کے آپ نے سکرین چھوٹ لے لیا ہوگا finally ہمارا first year کا course complete ہوا hopefully کہ students آپ نے میرے ساتھ lecture series کو enjoy کیا ہوگا students in lectures کے دوران اگر کسی قسم کی plus یا minus کی mistake ہوئی ہو یا addition subtraction کرتے ہو کوئی mistake ہوئی تو kind li ignore کیجئے اور students by the way اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر کسی students کو میرے handwriting notes کی ضرورت ہو تو وہ لازمی میرے contact کریں انشاءاللہ تو ہمارا first year کا ہوا course complete اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ second year کے course کے ساتھ اسی channel کے پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم